السلام علیکم ناظرین میں آپ کو آل ایڈوکیشن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم دوستو بات کرنے والے ہیں دبائی کا وزٹ ویزا کتنے میں ملتا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے ایک مہینے کا ہو تو وہ کتنے میں ہوگا اس کی قیمت کیا ہوگی دو مہینے کا اگر وزٹ ویزا ہے تو اس کی قیمت کیا ہوگی اگر ہم تین مہینے کا وزٹ ویزا لینا چاہ رہے ہیں تو اس کی قیمت کیا ہوگی ایڈنٹ کے دھوکے سے بھی بچیں کیونکہ ایڈنٹ بہت زیادہ پیسے لے رہتے ہیں اصل قیمت کیا ہے میں دبائی میں رہتا ہوں اور دبائی سے ہی آپ سے مخاطب ہوں اور اس کی اچھی خاصی جانکاری حاصل کی ہے پھر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ وزٹ ویزا کے اوپر ہے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ کہ فیملی کا ویزا آپ کو کتنے میں ملے گا اور کیسے اس پر کتنا خرچائے گا اگر دو سال کا ویزا آپ خود لیتے ہیں کسی کمپنی سے تو وہ ویزے کی قیمت کیا ہے کتنے میں ملتا ہے اور اس کا مطلب حصول کیسے ہوگا ہم کیسے لے سکتے ہیں تو یہ ساری گفتگو ہوگی انشاءاللہ لیکن آج صرف اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے صرف ویزے کی کہ وہ دبائی میں یعنی پاکستان سے کر کوئی آ رہا ہے انڈیا سے آ رہا ہے یا بنگلہ دیش سے آ رہا ہے تو وہ جو یہاں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت اہم ہے اور یہاں سے جو بار ہیں یعنی پاکستان اور کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو انتہائی ضروری ہے تو آخر تک اسے ضرور دیکھئے گا چلے آئیں شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے چینل نیا ہے لیکن انشاءاللہ معلومات آپ کو ایک دم سو فیصد اچھی ہوگی سو فیصد یعنی پکی معلومات ہوگی دو نمبری نہیں ہے جو معلومات ہے ایکچلی وہ انشاءاللہ آپ سے شیر کی جائے گی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلے آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ دبائی میں جو تین مہینے کا ویزا ہے اس کی قیمت کیا ہے دیکھیں ناظرین دبائی کا جو کم سے کم تین مہینے کا جو ویزا ہے اس کی قیمت ساڑھے آٹھ سو درم سے لے کر بارہ سو درم یا اس سے بھی زیادہ ایجنٹ لوگ لے لیتے ہیں لیکن کم سے کم جو میں نے ابھی دیکھی ہے جو ہمارے ساتھیوں نے جو ویزے لیے ہیں فیملی کے مانگائیں ہیں یا ایک دو دفعہ میں نے خود لیے ہیں تو جو میں نے سٹیڈی کیا ہے یا ایجنٹوں سے بات کیا ہے یا ایمیگریشن سے جا کے پتا کیا ہے تو یہ کم سے کم جو ہے نا وہ ساڑھے آٹھ سو سے لے کر بارہ سو کے بیچ میں ساڑھے آٹھ سو آپ کم سے کم لے لیں اور بارہ سو زیادہ سے زیادہ لے لیں اب یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف ریاستوں سے لیتے ہیں جیسے اب ادبی سے لیں گے تو قیمت تھوڑی بہت میں فرق ہوتا ہے بہت فرق پڑ جاتا ہے لیکن کم سے کم یہ نوٹ کر لیں ساڑھے آٹھ سو اور زیادہ سے زیادہ بارہ سو اور میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں بہت سارے لوگ اپنے پاکستان سے آتے ہیں تو لٹ جاتے ہیں بچارے وہاں سے ان سے زیادہ لے لیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہاں ایک اور چیز اور چلے میں بعد میں بتاتا ہوں یہ اگر ایک مہینے کا ویزا آپ لے لیتے ہیں دبائی سے تو یہ تین سو پچاس درم سے لے کر چار سو پچاس تک کا ہوتا ہے اس کے بیچ میں آپ کو مل جاتا ہے ایک مہینے کا ویزا اور یہ جو تین سو پچاس والے ہیں یہ تین سو میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو تین سو میں بھی دیتے ہیں لیکن ان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ ٹکٹ بھی ہم سے لوگ یعنی ٹکٹ اگر آپ ان سے لیتے ہیں ایک مہینے کا ویزا لینے کے بعد تو وہ ویزے سے پچاس درم کم کر دیں گے لیکن جب آپ ٹکٹ کرائیں گے کسی اور سے لیں اور ٹکٹ کسی اور سے لیں تو ایسا کرنا زیادہ اچھا ہے یا اگر کوئی بروسے والا ہے تو کر سکتے آپ ٹکٹ کے بارے میں اگر آپ کو انفرمیشن ہے اون لائن چیک کر سکتے ہیں یا ایجنسی سے پوچھ سکتے ہیں تو پھر ایسا کر کے بھی آپ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں تو اسی طرح یہ تین مہینے کا ویزے والے جو میں نے بات کیا ہے یہ جو اسی طرح یہ بھی کرتے ہیں آٹھ سو کا دے دیں گے آپ کو اور باقی کہیں کہ ٹکٹ ہم سے کرو تو ٹکٹ میں پھر وہ آپ کو مار مارتے ہیں آگے آجائیں دو مہینے کا ویزا یہ اس کا بھی طریقہ کاری ہے یہ پانچ سو سے لے کر سات سو تک اور یہ کیوں مطلب ہر جگہ سے الگ پیسے ہیں کیوں وہ اپنا کمیشن رکھتے ہیں اپنے پیسے کھاتے ہیں لیکن کم سے کم یہ پیسے رہتے ہیں یہ ویزا آپ کو ساڑھے چار سو میں بھی لوگ دے رہے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں دو مہینے کا چار سو میں بھی دے دیتے ہیں پانچ سو چھ سو سات سو میں بھی مار وہ اکھ چکر کیا ہوتا ہے کہ ٹکٹ ہم سے لو مطلب جو سستہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹکٹ ہم سے لو اور وہ ٹکٹ میں آپ سے پیسے لے لیتے ہیں تو یہ کم سے کم آپ دیکھ لیں آٹھ سو پچاس ہے تین مہینے کا زیادہ زیادہ بارہ سو تک جا رہا ہے اور تین سو پچاس ہے ایک مہینے کا چار سو پچاس تک جا رہا ہے 500 ہے دو مہینے کا اور یہ 700 تک لے لیتے ہیں 700 تک میں نے کئی لوگوں سے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ 700 سے انہوں نے لیا ہے اب یہ اگلی ویڈیو ہماری جو ہوگی یہ مختصر ویڈیو ہے ویڈیو اتنی اچھی کوالٹی کے لیے ہی ہوگی لیکن باتیں آپ کو جو ہیں وہ ایک دم کلیر بتا رہا ہوں اور یہ دو سال کے ویزے کی پرائز کیا ہے اور فیملی ویزے کیلئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا خود کا کس ٹریڈ کا ویزہ ہونا چاہیے اگر ہمیں فیملی یہاں پر منگانی ہے تو یہ سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ملے گے تو دیکھتے رہی ہمارا چینل آل ایڈیوکیشن آج کے لیے اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ